ہم نے تفصیل سے مفتگو کی اور جو آئندہ کا لاحمل ہے اس کو ہم نے تردیب دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ امران خن نیازی کا بدترین حضب مخالف افراد کے خلاف بدترین جبر ظلم زیادتی اور ناانصافی ہے رانہ صلی اللہ علیہ جن کو میں جانتا ہوں وہ میرے ساتھ انہوں نے پنجاب کے اندر بطور لاؤ منسٹر دس سال کام کیا بے شمار اقدامات کے علاوہ انہوں نے ان دس سالوں میں بے شمار وہ اڈے جہاں پر ہیروین اور منشیات بکتی تھی ان کے اوپر ریڈ کرواتے رہے بلکہ جہاں پر وہ ہیروین اور منشیات استعمال ہوتی تھی وہاں پر بھی باقیدہ آپریشن کرتے رہے اور آج رانہ صلی اللہ علیہ کو امران خن نیازی بدترین ہوچے اتکنڈے اختیار کرنے پر تل گئے اور ان کو ہیروین فروش خدا نخواستہ قرار دینے کے لیے ان کے ہاں ان کے خلاف جھوٹا الزام لگا دیا آج عدالت نے جھوٹشل رمان پر بجوا دیا رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قسم نے مخبری کی کہ ان کی گاڑی میں پندرہ کلو منشیات تھی خود امران خن نیازی اس کا مخبر ہے اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پی ٹی آئے اور امران خن نیازی کتنے زیادہ پریشان اور فرسٹیٹڈ ہیں گیارہ مہینوں میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور یہ بجٹ جس کے اوپر پوری متددہ اپسیشن نے آواز اٹھائی اسمبلی میں کہ یہ غریب دشمن یہ کسان دشمن یہ مریض دشمن یہ طالب علم دشمن یہ مزدور دشمن یہ یتیم دشمن یہ بیوہ دشمن یہ تعلیم دشمن یہ علاج مولدہ دشمن بجٹ جو انہوں نے پیش کیا اور آج پورے ملک میں ہڑتالے ہو رہی ہیں اور یہ ہڑتالے کیا ہمارے افتانے پہ ہو رہی ہیں لوگ بیچارے ان کے لیے ایک وقت کی روٹی حاصل کرنا دوبر ہو گیا ہے زندگی ان کے اوپر تنگ ہے امران خن نیازی نے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے رانہ صلی اللہ علیہ کے خلاف یہ مضموم کاروائی کی ہے اور اس سے وہ اداروں کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اس مہنگائی اور اس بدحالی کا شکار ہے آج پوری قوم پریشان ہے ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو نواز شریف کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بے پناہ سہولتیں ملیں یہ وہ وقت نہیں کہ میں گنوا ہوں کسی وقت وہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن میں یہ ارز کرنے چاہتا ہوں کہ آج پاکستان مسلم نون کے خلاف یہ امران خان نیازی کے شبانہ روزوار اس لیے ہیں کہ ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم غربت اور بیروزگاری کے خلاف کھڑے ہیں اور انشاءاللہ عوام کی آواز ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہم ان کو کسی صورت بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے یہ ہتھ کھڑے ہم نے پہلی بھی عزبائیں ہیں امران خان نیازی اگر تم ان ہتھ کھڑوں سے مہنگائی ختم کر دو اگر ان ہتھ کھڑوں سے اگر تم غربت ختم کر دو تو ہم سب کے ساتھ جیل جانے کو تیار ہیں پہلے بھی جاتے رہے مشارف کے دور میں اور پہلے عدوار میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اس لئے اگر تم آپ یہ سمجھتے ہیں کس سے ہماری آواز دوا سکتے ہو تو بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس سے ہمارے حوصلے پست ہوں کے تو بہت بڑی غلط فہمی ہے اور پر آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف تین مرتبہ وزیراعظم پاکستان کے اندر شیپیک کے موجد پاکستان میں ایٹوی توانائی کو اپنا منطقی انجام تک پہنچانے والے ملک میں بجلی کے اندیرے ختم کرنے والے آج جیل کے اندر ان کو دوائیاں ان کا ڈاکٹر مولج ان سے انکار کیا جا رہا ہے ان کا پرہیزی کھانا اور عدویات اس سے انکار کیا جا رہا ہے ہم یہ تمام ظلم سہیں گے امران حیزی تمہارے مجھے پتہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر آ کے ہدایات دیتے ہو کہ ان کا ڈاکٹر مت من لے دو دوائیاں مت دو اور ان کے جو پرہیزی کھانا وہ روک دو یہ تم سمجھتے ہو کہ اس سے ہم پریشان ہو جائیں گے پتہ نہیں کس اہم کو جنت میں آپ بستے ہو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا فرض ادا کریں گے اور کسی صورت بھی ہم نہیں جھکیں گے جو کل ریاستی دہشتگردی کا بطلین واقعہ ہوا اس میں رانا صنعاللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کے چاند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا سبا تین بجے دوپیر رانا صاحب نے ٹول پلازا کراس کیا موٹروے کا جب راوی کا پول کراس کیا اس کے بعد وہاں این ایف کے لوگ موجود تھے انہوں نے روکا وہاں کچھ تلخی ہوئی اس میں این ایف کے دو افراد ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے ان کو جو تھانہ ہے پرانی ائرپورٹ کے پاس وہاں پر لے آئے کوئی برامدگی اس عرصے میں نہیں ہوئی کوئی بات چیت نہیں ہوئی کچھ بتایا نہیں گیا ان کو تھانے کے اندر لے گئے اور رات کو دیر سے ان کو بتایا گیا کہ آپ سے ہم نے برامدگی کی ہے جس کی ایک انوکھی داستان پرچے کے اندر درج ہے کہ جب گاڑی میں تھے تو اکیس کیلو تھا جب باہر آیا تو پندرہ کیلو ہو گیا اور ایک ایسی کہانی ہے جس کو کوئی یقین نہیں کرتا رانہ سلام اللہ صاحب کی جو سیاسی سٹرگل ہے وہ لاہور کے قلعے سے لے کر آج این ایف کے تھانے تک ہیں اور ان کا بترین مخالف بھی ان کے بارے میں منشیات کی کوئی بات نہیں کرے گا اور سب سے بڑھ کر یہ اکل قبول نہیں کرتی منطق قبول نہیں کرتی کہ منشیات کی سمگلنگ فیصلہ بات سے لاہور ہوتی ہے تو آج یہ حکومت اس نہج میں پہنچ گئی ہے یہ عوام جو اس نے بوجھ ڈالا ہے جو معیشت کا تباہ کیا ہے جو غریب کی زندگی مشکل کر دی ہے آج اسے توجہ ہٹانے کیلئے احتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ نہ اس سے پہلے کامیاب ہوئے نہ اس کے بعد کامیاب ہوں گی لیکن عامریت کے بدترین دور میں بھی منشیات کے پرچے سیاستدانوں پر نہیں بنائے گئے یہ انوکھی روایت اس حکومت کے حصے میں آئی ہے اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکومت اس حد تک ناکام ہو چکی ہے کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے عوام کی عواز دبانے کے لیے اپوزیشن کی عواز دبانے کے لیے کہ ان اوچھے اتکنڈوں پر مجبور ہیں میہ صاحب 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 سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ میں جو بھی ملوث ہوگا آئندہ سے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے اس حوالے سے قانون سازی کا سب سے پہلی بات جو ہے کہ کرپشن دیکھیں مجھے عمران خان صاحب مجبور کرتے ہیں کہ میں ان کی بات کا جواب دوں حالہ کہ میں پھر انتہائی ذمہ داری سے اور بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اکہتر سادہ تاریخ میں پاکستان کی اس سے زیادہ جھوٹا اس سے زیادہ دروغ گوئی کرنے والا اور غلط بیانی کرنے والا وزیراعظم میں نے نہیں دیکھا اور میں یہ بات بلکل ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر کہتا ہوں یہ چور اور ڈکیت اور ڈاکو یہ رواج انہوں نے ڈالا اور معاشرے میں اور سیاست میں زہر گھوڑ لئے ہیں اور اگر یہی بات کرنی ہے تو عمران خان صاحب آپ اپنی جو محترمہ آپ کی بہن ہیں علیمہ صاحبہ انہوں نے پیسہ پاکستان سے باہر بیجا اور باہر ملات خریدے باہر تو پھر اگر اپنے گھرے بان میں جھانکیں اپنے گھرے بان میں پلے آپ دیکھیں پھر بات کریں آپ کا بدقسمتی سے آپ کا اپر چمبر خالی ہے آپ سوچتے نہیں بات کرتے تھے میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب یہ بتائیں کہ ابھی اجلاف بھی ہوا اور کل جس طرح رانہ صلی اللہ کبھی رفتاری ہوئی ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ مسلم نگنون کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائی بلکل نہیں تو یہاں پر مسلم نگنون سڑکوں پر کیوں نہیں آئے دیکھیں بات جب وہ ابن وقت آئے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے میری بات آپ بلکل سن لیں کہ میں نے ابھی کہا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے چاروں کونوں میں جو غریب عوام ہیں کسان ہیں مزدور ہیں نوجوان ہیں اور بیروزگاری سے ستائی ہوئے لوگ ہیں مہنگائی سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ ساتھ ہوں گے آپ دیکھیں گے میہ صاحب یہ بتائیے گا کہ میہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے چیئرمین سینٹ کا ایک معاملہ ہے میرے کی سنساری صاحب کہاں ہیں میں لیاکت میں ساروں دنیا نہیں اس سے سارے جو چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا معاملہ ہے اس پہ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے کیا آپ اور پیپس پارٹیز پر سینٹ پیج پہ ہیں اور اپوزیشن کیا کسی متحدہ رہبر کمیٹی کے ذریعے کوئی متفقہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے رہبر کمیٹی کے پہلی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور ہم نے دو اپنے شہر جوان جو ہیں وہ اس پہ نامزد کرنی ہے ایک اپنا شاہد وازی صاحب ماشاءاللہ ساڑھے چھے فٹ نبارکہ دلیر شکس اور دانشور چھے فٹ سے کم نہیں سوا چھے فٹ سکس 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 تو میں درمیان سینٹ وچ بن گیا ہوں ان کو ہم نے نامزد کر دیا ہے اور رہبر کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوگا اور ساری تفاصیل ہوتا ہے میہ سرسلیان یہ پیچھے سے بھی کرنے کے میہ سرسلیان میہ سرسلیان نواز شریف جو ذاتی ڈاکٹر ڈاکٹر اگنان ان کو رسائی نہیں جاری اور نواز شریف کو کھانا بھی بند کر دیا گیا گیا ہے اور گنمن یہ سوچ گیا آم کھانا تو کوئی پرواز نہیں لیکن آپ دوائیاں روک دیں آپ ڈاکٹر مولیش کو روک دیں اور پرہیزی کھانے کھانے اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی اور یہ عمران خان نیازی نے ذاتی طور پر ذاتی طور پر یہ انفرکشن دی ہیں کہ نواز شریف کی کو ڈاکٹر کو مولیش کو مت ملنے دو پریزی کھانا روک دو اور اس سے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہوسٹلے پست ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے نیازی صاحب آپ نے قوم کا کیا سوار نہ ہے اس لیے بھول جائیں کہ آپ کے ان فستائیت کنڈوں سے ہم جو ہیں وہ در جائیں گے اور تھا جائیں گے نیازی نون نے فارور پلاک کی بات ہو رہی ہیں نیازی یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ معاملات درست تھے آپ جب مزاق معشت کی بات کر رہے تھے تب تک بات درست جا رہی تھی جیسے ہی مسلم لیگ نون کے اندر سے آواز آئی کہ مزاق معشت نہیں ہے یہ مزاق معشت ہے تو ساری کی ساری ٹیبل ہی ٹرل کوئی حقیقت نہیں ہے پارٹی سب کے لیے برابر ہے چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہمارا ریبر نواز شریف ہم پارٹی کے اندر مشاورت کرتے ہیں وہ جو بات آپ کر رہے ہیں میں اسیمبلی میں سپیکر کا جواب دیا تھا بطور ایک پاکستانی کے اور بطور ایک فالٹیشن کے میرا وہی جواب بنتا تھا لیکن جب انہوں بائچ کوڑ عوام کے تک میرا لیے میرا میاں صلی اللہ علیہ وسلم میاں صلی اللہ علیہ وسلم سر یہ نیا پاکستان کے بارے میں جب ان سے بات کی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب نے اپنے دوزار آٹھ اور تیرہ کے ٹرنیور میں اسی طرح سے کافلی کے لوگوں کو توڑا تھا وہ ڈیموکرڈک گروپ بنا تھا پینتیس لوگوں کا خود انہوں نے اپنے مرضی سے بنایا نہ کسی کو وزارت ملی نہ کسی کو مشابرت ملی نہ کوئی مشیر بنا نہ کوئی وزیر بنا نہ کوئی پیسے دیے گئے نہ کوئی اپنا رچفت دی گئی وہ اپنی مرضی سے وہ آئے کہ ہم پرانے مسلم لگی ہیں اور ہم بغیر کسی لالش کے ساتھ آئیں گے تو بتائیے میاں صاحب یہ بتائیے گا مریم بی بی نے جو اتجاجی تحریک اور جلسوں کا اعلان کیا ہے کیا میاں صاحب آپ بھی ان جلسوں کے اندر شرکت کریں گے آپ ایک پیج پر ہیں اتجاجی تحریک کے میاں صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ امران خان کے خلاف اتجاج کرنا چاہ رہیے اے پی سی بھی ہوئی لیکن دوسری جانب پر آگے پارٹی بھی اس میں جو لوگ ہیں وہ امران خان سے ملے ہیں چاہ نے اقرار بھی کر لیا ہے دوسری طرف وہ مریم بی بی سی پر آپ اخترہ رہے ہیں کہ سننے بات کہ جو امران خان جو لوگ ملے ہیں میں نے آج آرڈرز دیا ہے کہ ان کا ان کی جواب تلبی کی جائے نوٹس دیا جائے آ کے وہ کمیٹی میں نے ایک آنٹ چھوٹ کر دی ہے مشاورت کے ساتھ ایک کمیٹی سامنے پیش ہوں اور اس بات کا بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو ملنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور امران خان ہارس ریڈنگ کے چیمپنگ کس طرح بن گئے کہا کرتے تھے چھوڑ دیں وہ تو جوٹ ان کے ماسٹر ہیں جھوٹ بولنے کے ماسٹر ہیں غلط بیانی کے ماسٹر ہیں میں آج بھی میں پوری قوم کو متنبع کر رہا ہوں بائیس کو اور عوام کو ہاتھ جوڑ کے میں متنبع کر رہا ہوں پوری قوم کو اور گزارش کرتے ہیں ان کے آگے کہ امران خان نے گیارہ مہینوں میں پاکستان کی مجید کا ستہ ناس کر دیا ہے خدارہ یہ یا تو اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے بگر نہ اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ پاکستان کا کچھ نہیں چھوڑے گا پھر ہم ہاتھ مل رہ جائیں گے اس لیے اس سے قبل کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں اس امران خان جو کہ پاکستان کے اندر آج عوام کے اوپر عذاب بن چکا ہے عذاب عذاب بن چکا ہے خدارہ ہوش کے نہ کن لیں ہم ہوش کے نہ کن لیں میری کوئی اس سے کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے میں نے کوئی اسے جہدات تقسیم نہیں کرنی اس نے اگر بنایا ہے شوقت خانم تو اچھی بات ہے لیکن زمین سرکاری فنڈ سارے یا تو چندے کے جس میں علیمہ خان بھی اس بورٹ کی ممبر تھیں یا پھر گرمنٹ پاکستان نے فنڈ دیئے میں قطن کوئی خودنمائی کی بات نہیں کر جاتا میرے محروم والد نے اتفاق استعمال بنایا اپنے بھائیوں کے ساتھ میرے محروم والد نے شریف کانپلکٹ بنایا ایک زمین گرمنٹ کے لیے نہ دھیلا کبھی آج تک زکاة کر گرمنٹ سے فنڈ دیئے اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے لیکن امران خان اپنے گریبان میں جھانکو اس طرح چوڑ ڈاکو اور اس طرح کے الزامات لگا کر تم پاکست کسان کو تباہی پر تنے ہوئے ہو یہ بات جو ہے اس کا پورا قوم احتساب کرے گی